چودے امام کی صیرت میں ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد مدینہ منورہ میں آپ ہیں جب بھی کوئی جناب عباس کا نام لیتا ہے آپ اپنے مقام سے کھڑے ہوتے ہیں آپ بتائیے یہ معمولی مرزبہ ہے ہرگز نہیں کچھ امتیازات ہیں کہ جسے جو خاص ہیں صرف جناب عبا فضل عباس کے لیے آپ جانتے ہیں پہلا امتیاز کہ جسے جناب عمیر نے نماز شب کی دعاوں میں مانگا ہو اسے عباس کہتے ہیں یہ معمولی بات ہے جسے بن مانگے سب کچھ مل رہا ہے دنیا ساری خدای عمیر المومنین کو دے رہی ہے لیکن علی ٹھکرا رہے ہیں کلے ایمان کی سند بن مانگے عطا ہو رہی ہے فاتح خیبر قاتل مرحب و انتر بن مانگے خیبر میں علم بن مانگے مل رہا ہے وہ علی جسے بن مانگے سب ملے اگر اس نے کچھ مانگا خدا کی بارگاہ میں کوئی اور شخصیت نہیں جناب عبا فضل عباس کی ذات ہے بلندیوں پر گئی ہے جب سے علی کے دل کی دعا کی خوشبو پلٹ کے آئی تو ساتھ لائی علی کے گھر باوفا کی خوشبو اور فرما رہا ہے چار شعبان جناب عبا فضل عباس دنیا میں آئے ایک مقام کلے ایمان کی دعا دوسرا امتیاز اور دوسری فضیلت جناب عبا فضل عباس کی کہ آپ دیکھئے دنیا میں جو میدان میں جہاد کرتا ہوا مارا جائے اسے کیا کہتے ہیں شہید ہے جو بج جائے وہ غازی ہے لیکن کائنات میں فقط یہ امتیاز ام البنین کے چاند کو حاصل ہے جو بیعت وقت غازی بھی ہے اور شہید بھی ہے یعنی جسے موت بھی نہ مار سکے اسے عبا فضل عباس علمدار کربلا کہتے ہیں جناب عبا فضل عباس کی ذات اور دیکھئے ایک اور امتیاز آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ پشت پناہ امامت یعنی امامت جس کی پناہ میں ہے اسے عبا فضل عباس کہتے ہیں اور آپ توجہ کیجئے کیا تربیت کی ہے جناب عم البنین نے جناب عباس کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں انبیاء کی تاریخ میں بھائیوں کا ذکر ملتا ہے ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے بھائیوں کا ذکر ہے اب البشر جناب آدم دو بیٹے ہیں ایک حابیل بنا ایک قابیل بنا ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے توجہ چاہتی ہوں ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے جناب یوسف کے بھائیوں کا ذکر ملتا ہے جن میں حسد ہے بغض ہے کینا ہے ہے یا نہیں ہے لیکن جو تربیت انبیاء کے گھروں میں نہیں ملتی اللہ اکبر اور دیکھیں آج یہ زمانے کا اور معاشرے کا علمیہ بھی ہے نا چھوٹی چھوٹی بات پر بھائی بھائی کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے سب کے گھروں میں ایسا ہو لیکن مکتبِ ابباس کے جو پروان چڑھنے والے ہیں جو مکتبِ حسینی سے جن کا چالک ہے ان کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے آج معاشرے میں جہاں دیکھئے ایسی وبا پھیلیے کچھا رحمی کی آپ توجہ کیجئے جس کی جتنی سفارش کی گئی ہے ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہم جنابِ رسالت میں آپ نے جو جملہ پیش کیا ہے اور یہ وسیعت کی ہے کہ میں تم سب آپ کو وسیعت کرتا ہوں جو میرے سامنے موجود ہے اس کو بھی اور جو غائب ہے اس کو بھی جو اپنی ماں کے رحم میں ہیں اس کے لیے وسیعت جو باپ کے سلبوں میں ہیں اس کے لیے وسیعت کب تک وسیعت الا یوم القیامہ قیامت تک کے لیے میری وسیعت ہے اور یہ اسی طرح کی وسیعت ہے جو آپ میدانِ غدیر کے لیے سنتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے جنابِ امیر کا بازو بلند کر کے فرمایا تھا من کنتو مولا فہذا علی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا اور یہاں رکے نہیں اس کے بعد آپ نے فرمایا جو حاضر ہے وہ ہر غائب تک پیغام پہنچا دے توجہ اور پھر فرمایا قیامت تک ہر باپ کے لیے لازم ہے کہ اپنی نسلوں تک پیغامِ ولایتِ جنابِ امیر کو پہنچا دے اسی طرح کی یہ وسیعت اور نصیحت ملتی ہے کہ سرکار نے فرمایا میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں جو میرے سامنے ہے جو غائب ہے اس تک پہنچا دو جو اپنے باپ کے سلبوں میں ہیں جو ماہوں کے رحموں میں ہیں ان تک یہ وسیعت پہنچ پہنچنی چاہیے کب تک الہ یوم القیامہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے مجھ محمدِ مصطفیٰ کی یہ وسیعت ہے کیا فرمایا این یسل الرحم تمہیں چاہیے کہ قطع رحمی نہ کرو بلکہ سلہ رحمی کرو اور فرمایا یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں